آسلام علیکم و ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں کامرہ وارڈ نمبر چار سے نو منتخب ممبر کنٹرومنٹ بورڈ انجنئر حافظ افتخار احمد خالق صاحب ان سے پوچھتے ہیں جی کی تعلیم کی ساتھ ساتھ اس سیاست کی طرف ان کا روجہان کیوں آیا ہے جی سیاست کا شوق یہ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا جی کی بچپن سے ہے جو کامن ساتھ جواب ہوتا ہے بٹ وقت کے ساتھ سوشل کیونکہ ہماری خدمات ہیں والے صاحب کی کافی سوشل سرکل ہے توقیر صاحب ہیں بڑے بھائی تعلیم خدمات ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا اس چیز کی کمی محسوس کی کہ پڑے لکھے بندے کو اور ہمیں اس میں اس میدان میں انٹری کرنی چاہیے اس حوالے سے ہم پھر سیاست میں آ گیا تھا کہ لوگوں کی سیاسی میدان میں بھی لوگوں کی خدمات کی جائیں آپ کا یہ پہلا الیکشن ہے آپ کے مخالف پہلے بھی منتخب بھی رہا ہے اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہے پھر آپ نے جمعہ اسلامی کے پلٹ فارم سے یہ الیکشن کیسے جیت لیا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے والے صاحب ایرفورس سے ریٹارڈ ہیں ہم نینٹی تھری نینٹی فور سے یہاں پہ ہیں میری تعلیم جو میری وارڈ ہے وہاں پہ ہیں بوائیزائی سکول ہے وہیں سے ہے ایف ایسی اندر پھر شاہین کالج سے وہاں سے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نینٹی تھری نینٹی فور سے یہاں کامرہ کے میں رہائش پذیر ہیں والے صاحب دو ہزار میں ریٹارڈ ہوئے لوگوں کی خدمت یا سوشل ہمارے معاملات تو لوگ اس سے بہت خوبی واقف تھے پھر جو سیٹ اپ ہمارا توقیر صاحب ہیں بڑے بھائی ہیں تعلیمی میدان میں ماشاء اللہ ان کا کامرہ میں بہت بڑا نام ہے تو اس حوالے سے لوگوں کی ہم پر کافی اعتماد ہے تعلیمی میدان میں تعلیمی خدمات کے حوالے سے کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا چار سیٹیں مسلم لیگ نون نے نکال لی ہیں ایک سیٹ آپ کے حصے میں آئی ہے ان حالات میں آپ جماعت اسلامی کے پلٹ فارم سے عوام کی کیا خدمت کر پائیں گے یہ پہلا کترہ ہے واضح ہے کہ جی کہ وہ بڑی ایک سریعت ہے اور کینٹ میں ان کو واضح ایک سریعت ملی ہے ہم اپنے انٹ سے اپنی لیمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے اور اپنی اتھارٹی یا پاور کو دیکھتے ہوئے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈومین میں رہ کے اپنی طرف سے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنی وارڈ کے لیے اپنے علاقے کے لیے ہماری وارڈ میں ہماری رہش جلال سٹی میں ہے جلال سٹی وہ واحد ایریا ہے جو کہ ریزیڈنچل ایریا مطلب پی ایسی کامرہ کے انفلنس سے باہر ہے ظاہران تو ایسا ہی ہے کہ دوسری فیسلیٹیز شاید کینٹ کے اندر ہیں اے پی ای ای آر ایف جو ہمارا حل کا ہے وہاں نہیں ہیں لیکن سٹیل لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں ہم دور پرو دور جب گئے لوگوں سے ملاقاتیں کی تو اس چیز کا ہمیں کفی سارے مسائل لوگوں کے ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ آپ نے انڈ سے میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا دیکھیں ابھی ہم سسٹم میں انٹر ہوئی ہیں تو لیٹس سی انشاءاللہ سب اچھا ہوگا آپ نے کہا کہ آپ کے والد اور بھائی سیاست میں ہیں پہلے بھی آپ سیاست میں نووارد ہیں دیگر الیکشن میں تو آپ ایسا لیتے رہے ہوں گے لوگوں کے لیے ایفرٹس کرتے رہے گئے اپنی ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو کیسی جدوجہد کرنی پڑی ہم بہت سے لوگوں کے پاس گئے جن میں سے اکثر جس دروازے پہ ہم گئے تو سیاسی خدمات نہیں ہیں ہماری اس سے پہلے سیاست کے حوالے سے نہ والد صاحب کی ہیں نہ بھائی کی ہیں بھٹی یہ ہے کہ لوگ واقف ہیں ہماری تعلیم خدمات سے لوگ بہت حد تک واقف ہیں اکثر ایسا ہوا کہ ہم نے کسی دروازے پہ گئے نہ کی تو وہاں سے کوئی سٹوڈنٹ باہر آیا تو وہ توقیر سب بھائی ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا سٹوڈنٹ نکلا اس حوالے سے محنت تو ہمیں کرنی پڑی ہم دور ٹو دور گئے بہت سے لوگوں کا مطلب جیسے ان کا سامنے آ جانا یا معلوم ہو جانا کہ میں اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں تو لوگوں نے اعتماد کیا اور ہمیں سپورٹ کیا بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے بہت سے لوگوں کی ہمارے لئے کعوشیں ہیں میں ان سب کا مشہور ہوں کہ ان کی ایفرٹ سے ان کی کوشتوں سے شاید یہ ممکن ہوا گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خاندان کی تعلیمی خدمات ہیں اس سسلے میں آپ کو لوگوں نے ووٹ سے نوازا ہے بہت بڑا رول ہے ہماری تعلیمی خدمات کا ہماری جیت میں بہت بڑا رول ہے باقی خدمات بھی ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم کامرہ میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 93-94 سے کامرہ میں ہیں تعلیمی خدمات کا سلسلہ دوہزار چھے ساتھ سے شروع ہوا بھائی تعلیمی میدان میں آئے اویسلی اکیڈمی کا سیٹ اپ ہمارا ایوننگ میں چل رہا ہے دوہزار سترہ سے اپنا کالج ہے تو جو لوگ ہمارے ساتھ مارننگ میں نہیں ہیں تو ایوننگ میں تو وہ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے تعلیم ضرورت کے حوالے سے سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کا رول ہے جب ریزارٹ مرتب ہو رہا تھا ابھی فینل نہیں ہوا اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی دھڑکنیں بہت تیز تھیں یقیناً جس سے آپ کہتے ہیں چھٹی حسط وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری مطلب الیکشن کمپین میں یا اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ہمیں موقع ملے گا ریزارٹ جب کمپائل ہوتا ہے مطلب ایک پولنگ سٹیشن کا ریزارٹ آیا پھر دوسرے کا آیا تو دھڑکنیں تیز ہوئیں پہلے جو دو پولنگ سٹیشن کا ریزارٹ آیا اس میں ہمیں اتنی مارجن نہیں تھا ساتھ ساتھ جیسے ریزارٹ پھر بنا تو الحمدللہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ انسانی کیفیت ایسی ہوتی ہے اس ٹائم پر دھڑکنیں کافی تیز تھیں لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی تمام تر کوشش کے باوجود عوام میں وہ پر زیرائی حاصل نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا آپ اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کو دیں گے یا اپنے بھائی کی خدمات کو دیں گے جماعت کا کریڈٹ اپنی حد تک ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جماعت کا نہیں ہے اور اس لیے جماعت کا ہے جماعت ہماری وارڈ کی بات کریں تو سٹرنگ ایک اپوزیشن تھی تو یہ میچل ہے آپ جیسے کہہ سکتے ہیں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری خدمات سے ہی جیتے اور ایسا بھی نہیں ہے جماعت کا تو ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور جماعت کے جو کارکن ہے جو ووٹ بینک ہے وہ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے باقی پارٹیوں کا پھر بھی ہے کہ آپ کے لئے مفادات یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں جماعت کا ووٹ انٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری خدمات بھی ہیں تو یہ مشترک کا کاوش یا مشترک کا جیت ہے آپ کی خواتین بلخصوص آپ کی بیوی نے آپ کی ووٹ مانگنے میں کتنا رول ادا کیا ہے توی فیرنف اگر میں کہوں تو شاید ان کا اتنا نہیں تھا باقی فیملی ممبرز ان کا زیادہ رول تھا میسیز گھر میں بچوں کے ساتھ اور باقی معاملات میں تھی گویا ہے اس کا کریڈٹ آپ اپنی بیوی کو نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں ہے مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شاید یہ وہ دن تھے جن میں ہم بہت لیٹ آئے سے ہم رات کو ساڑھے بارہ ایک بجے بھی واپس آئے تو بچے باقی معاملات گرنلو معاملات آپ کو پتا ہے کریڈٹ ان کا ہے آپ تعلیمی ادارہ چلانے کے ساتھ ساتھ اب سیاست میں بھی آگئے ہیں اس کا کتنا اثر آپ کے تعلیمی ادارے پر پڑے گا تعلیمی ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے لیکن ہر چیز کو پروپر ٹائم دینا چاہیے اور دیا جائے گا تب ہی معاملات نظام چلیں گے تعلیمی ادارہ سے آپ کہہ لیں کہ ہمارے روزگار یا دال روٹی کا ذریعہ ہے اور سیاست تو ایک خدمت ہے تو انشاءاللہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے جب آپ کو آپ کی کامیابی کی نوید سامنے آئی اس وقت آپ کی اور گھر والوں کی کیا کیفیت تھی وہ بیان کرنا شاید مشکل ہے اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی وہ خوشی کیونکہ ہماری پہلا موقع تھا پہلا انسٹینٹ تھا پہلی انٹری تھی شاید یہ ہم سوچ بھی رہے تھے کہ جیت ہوگی اور شاید یہ بھی زیادہ یہ بھی تھا کہ کمپیٹیٹر بہت ٹف ہے آبیسلی وہ نون لیگ سے ہیں ان کا ووٹ بینک ہے پھر وہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں تو لازمی بات ہے جو بندہ سسٹم میں ہوتا ہے سسٹم کے لیے اس کی خدمات ہوتی ہیں ہمارے لیے مطلب ایک نیا کینڈیٹ اس کے لیے بہت ٹف تھا لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم ہے دوستوں کا تعاون ہے جس کے لیے سے یہ ممکن ہوا آپ نے کس بنیاد پر عوام سے ووٹ حاصل کی ہیں کون سے وعدی کی ہیں میں اکثر ابھی بھی بات کرتا ہوں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز زیادہ نہیں دلائیں لوگوں کو اگر ایکسپیکٹیشنز دلائی جائیں تو وہ شاید موجودہ جو ہماری حکمران جماعت ہے شاید وہ حال ہو خان صاحب نے بہت امیدیں دلائیں لوگوں کو بینچ مارک بہت اپنے لیے بینچ مارک بہت ہائی سیٹ کیا اور حالات کی وجہ سے وہ شاید ان کو ناکامی ہوئی جس کی وجہ سے میں اور آپ شاید ہم سب حکومت سے نالا ہیں تو میں یا ہم از اپارٹی فیلحال آپ یہ کہ سکتے ہیں ہم نے لوگوں کو اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں دلائیں توقعات زیادہ لوگوں کو نہیں اور اتنے وعدے نہیں کیے لیکن ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم میں داخل ہو کے سسٹم کے اندر جا کے سسٹم کی بہتری کے لیے عمام کی بہتری کے لیے عمام کی حقوق کے لیے انشاءاللہ فائٹ کریں گے انشاءاللہ کامیابی کے بعد اپنے ووٹر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انٹیکٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے جیسے ہم پہلے موجود رہے ہمارے دروازے آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم موجود رہیں گے اور آپ کے ساتھ برپور تاؤن کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھے انجینئر آفز افتخار احمد خالق صاحب جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ جو ان کی کامیابی کن کے مرونے منت ہوئی اور انہوں نے آگے چل کر جماعت اسلامی کو بھی اس کا کریٹ دیا ہے اسی کے ساتھ مجھے اٹرک ٹوڈی نیوز سے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا امیہ ناصر ہو اللہ حافظ جی